بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلامباد ہائی کورڈ میں بینچ نمبر فور میں جسٹس گل حسنگ اور انگزیب کے سامنے آج چار پٹیشن جو مختلی پٹیشنرز نے فائل کی جس میں ایک پٹیشن میں نے فائل کی ہوئی تھی باقی تین پٹیشنر میں جو ہمارے ساتھی بکلا ہیں اس میں ادنان حیدر اندعوہ صاحب تھے حسن رضا پاشا صاحب تھے تو وہ آج سارے عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو سب سے پہلے عدالت نے پی ایم سی والوں سے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ نے جواب جمع کرا دیا انہوں نے کہا جی جواب تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ابھی سائن نہیں کیا گیا یہ شو کرتا ہے کہ یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس کھی رہی ہے پی ایم سی تاکہ جتنا وقت گزرتا جائے اس معاملے کو وہ کل کو یہ سامنے عدالت کے کہہ سکیں دیکھیں جی اب تو اڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں تو لہٰذا جسے کہتے ہیں کہ اب یہ معاملات اگلے سال پہ لے جائیں آپ لیکن عدالت نے اس میں ان کو کہا ہے کہ فوری طور پہ جواب فائل کریں اور نیکس ٹیوز جے اور ویڈنس جے کو انہوں نے کہا جی یہ میں کیس سارے کلب کر رہا ہوں جو ہم نے آج پٹیشن فائل کی تھی اس پہ بھی انہوں نے نوٹس کیے ہیں فیڈریشن کو اور پی ایم سی کو کہ اپنا اپنا جواب اگلی تاریخ سے پہلے پیش کریں آج عدالت میں آپ نے دیکھا کہ تمام سٹوڈنٹس ان کے والدین اور رفان یوسف صاحب اور عمران صاحب اور حفظ علی صاحب تمام سارے موجود تھے جس سے عدالت کم از کم آج ان کی طرف دیکھ کے انہیں معلوم تو ہے کہ دیار سفرنگ ٹھیک ہو گیا اور میں نے عدالت کو بتایا کہ ڈے ون سے لے کر ڈے لاسٹ تک آج کے دن تک وہ تمام اللیگیلٹیز کمیٹ کر رہے ہیں ایون کو ان کو منشن کیا کہ ان کا قانون یہ کہتا ہے ہم ری چیکنگ کا رائٹ نہیں دیں گے لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا قانون تو اجازت نہیں دیتا لیکن پبلک پریشر اتنا ہے اور ہمارے سے اتنی غیر قانونی اقدامات ہوئے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ری چیکنگ کا رائٹ بھی دے رہے ہیں انہوں نے پانچ ہزار پیار فیس رکھی اس کی ری چیکنگ کی اور وہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر یہاں پہ اپنے قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک اپنی غیر قانونی حرکت کو بچاتے بچاتے آج کے دن تقریباً مور دین ففٹی اس طرح کی حرکات کر چکے ہیں تو لہٰذا ہم عدالتوں سے ابھی بھی انصاف کی توقع رکھتے ہیں اور ہماری عدالتیں انشاءاللہ قانون کے مطابق کی فیصلہ دیں گی بہت شکریہ